اسلام علیکم چودری کوسمیڈک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیف امید آپ سے خیرے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہیٹ پروٹیکٹر اور ہیر سیرم کے حوالے سے ہے یہ آپ کے سامنے گولڈ سیریز کا ہیٹ پروٹیکٹر اور ہیر سیرم یہ ٹو این ون سیرم ہے اس کا حضرت بہت زبردست ہے اور میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں کہ آپ نے اگر میتھی کوئل لوریل کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچر میں یا ہیر سیرم آپ شوازکوف کا یا زیرو فریز کا یا ڈکسن کا ہیر سیرم آپ یوز کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے جیسے کہ وہ تین زار چار زار سے اوپر چلے گئے ہیں بلکہ یہ جو میتھی کوئل ہے یہ تو پانچ زار سے بھی اوپر چلا گیا ہے اگر آپ اس لیول کے سیرم یوز کرتے تھے لیکن اب ایکسپینسیو ہونے کی وجہ سے آپ وہ پرچیز نہیں کر سکتے آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو مناسب پرائز میں اچھا سیرم اسی لیول کا چاہیے تو آپ یہ والا یوز کریں اس کا حضرت بہت زبدست ہے یہ ٹو این ون جو سیرم ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیدہ لیدہ سے چیزیں لینے نہیں پڑتی آپ نے سیمپل سیرم کے طور پر یوز کرنا ہے اس کو سیمپل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو لگایا جس طرح آئل لگاتے ہیں آپ نے واش کیے بال اس کو کنشنر وغیرہ کر کے بعد میں آپ نے اس کو ہلکے سے ویٹ بالوں میں اس کو لگا دینا ہے تو یہ رپیرنگ سیرم کے طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کے ڈرائے بال ہیں یہ بلکل ڈیمیج ہو گئے ہیں آپ کے جھاڑیاں بن گئی ہیں یا آپ کے بال بالکل ڈرائے ہو گئے ہیں اور ڈرائے ہونے کی وجہ سے جو ہے ان میں چمک ختم ہو گئی ہے اور وہ بالکل ہر ٹائم روکے روکے رہتے ہیں جیسے کہ ان میں جان ہی نہیں ہے تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اور ہیٹ پروٹیکٹر کیسے یوز ہوتا ہے کہ آپ ڈرائے کرتے ہیں یا جو ہے سٹیٹنر کرتے ہیں سٹیٹنر کرنے سے پہلے آپ اس کو لگا لیں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو ہیٹ ہوتی ہے ڈرائر کی بھی اور سٹیٹنر کی بھی اس کے ساتھ بال جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہونے دیتا اور جب تک آپ کے بال سٹیٹ رہیں گے آپ واش نہیں کریں گے تب تک یہ اس سیرم کے ساتھ بلکل سٹیٹ رہتے ہیں چاہے وہ دو دن رہیں تین دن رہیں آپ کے بالوں میں شائن بھی ایسے رہے گی اور سیرم کی وجہ سے آپ کے بالوں میں جو ہے بلکل سٹیٹ بھی رہیں گے اور وہ بالکل رف نہیں ہوں گے اس کا یہ فائدہ ہے یہ دو تین فائدے ہیں اور اس کی جو ہے پرائز بھی مناسب ہے اس کا result بڑا زبردست ہے یہ پہلے کافی دیر پہلے میں نے سیل بھی کیا تھا اس کے بعد دوبارہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مال بغیرہ نہیں آ رہے تھے یہ امپورٹ کی وجہ سے جو ہے بند ہو گئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے یہ آنا بند ہو گئے تھا لیکن اب دوبارہ سے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا result بہت زبردست ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ml بھی 90 ml ہے نورمل جو سیرم ہوتا ہے وہ 50 70 ml ہوتا ہے اور result بھی بہت اچھا ہے یہ آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں جہاں سے آپ کو یہ ملتا ہے آپ اس کو پرچیز کر لیں اور پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انیس سو پچاس رپے کا چوزی کوسمیٹک سے ملے گا اور result کی گرانٹی میں دیتا ہوں کہ اس کا result بہت زبردست ہے آپ اچھے برینڈ کا کوئی بھی سیرم لیتے ہیں جو چار زار پانچ زار کی رینڈ میں چلا گیا ہے اس لیول کا اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا result لے سکتے ہیں اس کا result بہت زبردست ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے customer use کرتا ہے اس کے بعد جب دوبارہ آکے مانگتا ہے تو سمجھیں وہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ customer ایسے ایسے تھے کہ جو اس کو use کرتے تھے اس time تو جب میں نے پہلے سیل کیا تھا یہ پندرہ سو کی رینڈ میں تھا اور تب سے customer جو ہیں اس کو مانگتے ہیں اب دوبارہ سے جب یہ آیا ہے تو وہ جو regular customer اس کے اوپر لگے ہوئے تھے انہوں نے دوبارہ سے اس کو purchase کرنا شروع کر دیا اور اس کو use کرنا شروع کر دیا ہوں گا پتا ہے کہ وہ جو مہنگے والے ہیں اب وہ بہت زیادہ expensive ہو گئے ہیں اب وہ یعنی بندہ فورڈ بھی نہیں کر سکتا اس لیے جو ہے جہاں آپ نے وہ ایک لینا ہے وہاں پہ آپ اس کی دو لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں مطلب یعنی کہ اگر چھزار والا آپ نے فرچیز کرنا ہے تو آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو use کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا result ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اسی چیز کا مشورہ دیتا ہوں جس کا result اچھا ہوتا ہے اور جو یہاں ازمائی ہوئی چیز ہے جو customer آ کے دوبارہ repeat order کرتے ہیں اسی چیز کا میں مشورہ بھی دیتا ہوں اور اسی کی ویڈیو بھی بناتا ہوں کہ اس پہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کا result بہت زبدست ہے تو آپ کو مناسب فرائز میں اچھا سیرم چاہیے اس کو آپ purchase کر کے use کریں اور اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتا تو یہ نیچے نمبر mention ہے آپ کو انشاءاللہ چوزری کوسمیٹک سے یہ ہر ٹائم ملے گا اور مناسب فرائز میں ملے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ